جناب یہ ویڈیوز جو آپ نے دیکھی ہیں یہ کسی جنگ کی ویڈیوز نہیں ہیں یہ پاکستان کی ویڈیوز اور یہ ویڈیوز آج کی ویڈیوز ہیں پاکستان کے ایکس پرائیم نیسٹر عمران حان صاحب کو گرفتار کر لیا گیا ہے اور اب اگر دیکھا جائے تو پاکستان میں جلاو گہراو جائے شروع ہو چکے ہیں اور ہر طرف جو خوف پیلا ہو گئے پاکستان باندھا ہے سکولوں میں چھوٹی ہیں ہر جگہ کالیٹیز باندھا ہے یونسٹیز باندھا ہے ہر کچھ باندھا ہے اور روڈوں کے اوپر تشدد کیا جا رہے ہیں روڈوں کے اوپر جو وہ وام نکلی ہوئی ہے اور یہ لوگ جو یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں وہ ایشیا کب پاکستان میں ہو اور انڈیا کی ٹیم پاکستان میں آ کے کھلے کیا ایسے حالات میں کوئی ان کو مو لگا سکتا ہے بھئی جائے ہن دوستو ہماری ایک اور نئی ویڈیو میں آپ کا سواگت ہے پاکستان کے پورو پردھان منطری عمران کھان کی گرفتاری کے بعد دیش کے کئی حصوں میں ہنسا شروع ہو گئی ہے منگلوار کو عمران کھان جب سنوائی کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ پہنچے تو انہیں پاکستان کی پیرا ملٹری فورس نے گرفتار کر لیا جس کا ہنسک ویروض شروع ہو گیا ہے ابہود پوروک طریقے سے عمران کھان کے سمرتکوں نے راول پنڈی ستھت سین نے مکھیالے پر حملہ کر دیا ساتھی لاہور میں کاؤپرز کمانڈر کے گھر پر بھی پی ٹی اے سمرتکوں نے حملہ بول دیا عمران کھان کو اسلام آباد پولیس لائنس میں پیش کیا گیا ہے بتا دیں کہ پولیس لائنس میں کورٹ لگائی گئی ہے عمران کھان کو پیش کرنے کے چلتے اسلام آباد پولیس لائنس کے آسپاس سرکشہ کے کڑے انتظام کیے گئے ہیں وہیں پی ٹی اے نیتاؤں کی گرفتاری کی جا رہی ہے نائب نائکوٹ کے عمران کھان کی چودہ دن کی نیائی کھراست مانگی ہے ایسے حالات میں بھی پاکستان یہ چاہتا ہے کہ وہ ایشیا کپ ہوسٹ کرے اور باقی سبھی ٹیمیں اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر ان کے ملک میں کھیلنے آئے اور کیا کیا حالات ہیں پاکستان کیا یہ پاکستانی میڈیا سے سنتے ہیں پاکستان کی عوام جوہو ایشیا کپ کو ڈیزارو کرتی ہے میں بھی کہتا ہوں کہ ایشیا کپ پاکستان میں ہونا چاہیے تھا لیکن اگر یہ حالات ہیں تو بھائی یہ جو حکومت ہے ہماری اور یہ جو ہمارے ادارے ہیں یہ ایشیا کپ ڈیزارو نہیں کرتے ہیں میں یہاں بھی بیٹھ کے کہا رہا ہوں کہ پاکستان میں ان حالات میں ایشیا کپ ہونا ہی نہیں چاہیے اور ہو سکتا بھی نہیں ہے بھائی تم پاکستانی عوام کو خدو بنا سکتے ہو پاگل نہیں بنا سکتے ہو یہ ویڈیوز یہ جو ہے وہ ایسی بیانات ایسی چیزیں دکھا کے تم پوری دنیا کو کیا دکھا رہے ہو کہ ہمارے ساتھ نائنصافی ہوئی ہے ایشیا کپ نہیں ہوا تو یار تمہارے ساتھ بلکل ٹھیک ہوا ہے جو حالات تم نے پاکستان کے بنائے ہوئے ہیں گھٹیا قسم کے جو اسٹیٹمنٹس آتی ہیں وہ پھر بھی ماننے والی باتیں اب ایسے حالات میں ایشیا کپ کیسے پاکستان میں ہو سکتا ہے بھائی میں میرا دل چاہتا ہے کہ پاکستان میں ہو لیکن آپ کے ادارے آپ کے حکومت اگر خود نہیں چاہے گی کیسے ایشیا کپ پاکستان میں ہو جائے گا دیکھیں یار مجھے جو آوچ اپلوسی لگانا آتی نہیں ہے میں بات کرتا ہوں موپے اور صدی بات کرتا ہوں ایک طرف جو اب ہم یہ رو رہے ہیں کہ ایشیا کپ پاکستان سے باہر جا رہا ہے ایشیا کپ پاکستان میں ہونا چاہیے پاکستان کے حالات بلکل ٹھیک ہیں دوسری طرف ہمارے اداروں نے ہماری حکومت نے جان بوچ کے پاکستان کے حالات اتنے زیادہ سنگین کیے ہوئے ہیں کہ یہاں سے جو آپ باہر نکلتے ہوئے ڈر لگتا ہے کہ کہیں جو آپ پروٹیسٹ ہو رہے ہیں اور ہمیں ہی جو آپ کوئی مار کے چلا نہ جائے ایسے حالات اس ٹائم پاکستان میں بنے ہوئے ہیں کوئی بندہ باہر نکلتا ہے آج کے دن خاص کر کے آج جیسے پروٹیسٹ ہو رہے ہیں لوگ سڑکوں میں نکلے ہوئے ہیں آرمی کے آفیسز کو جو آگ لگائی جا رہی ہے جہاں پولیس نظر آرہی ہے اسے پکڑ کے مارا جا رہا ہے گاڑیوں کو آگ لگائی جا رہی ہے تو آج ایک عام پاکستانی باہر نکلنے سے ڈرتا ہے بھائی تو آپ کیسے یہ ڈیمانڈ کر سکتے ہیں کہ باہر کی ٹیمیں آکے ہمارے ہاں کھیلیں اگر ایسے حالات نہ ہوتے کوئی ٹیم نہ آتی بھائی اس شکا پاکستان سے باہر جاتا میں بھی آگر بیٹھ کے کہتا یار یہ ناانصافی کر رہے ہو تم غلط کر رہے ہو بلا وجہ تم اس شکا پاکستان میں ہونا چاہیے دوسرے سائیڈ کم جاؤ اور سب کو یقین دلوار ہے کہ ہماری سیکیورٹی بہت اچھی ہے تیسری سائیڈ جاؤ عدالت کے باہر سے کوئی جاؤ پوچھتا ہی نہیں یا امران حان کے اوپر حملہ ہو جاتا ہے کوئی پوچھتا نہیں کسی کو نہیں معلوم کس نے کیا بھائی سابق پرائی پنیسٹر جس کی اتنی زیادہ سیکیورٹی ہوتی ہے اس کو پھر آپ دیکھیں جو بندہ کسی ادارے کے حلاف اس حکومت کے حلاف بات کرتا ہے اسے اٹھا لیا جاتا ہے اس کو مار دیا جاتا ہے یا اس پر تشدد کیا جاتا ہے اور پھر جب جن کو آپ مانتے ہیں ہمارے دشمن ہیں انڈیا ہمارا دشمن ہے آپ مانتے ہیں انڈیا کی ٹیم آپ کے پاس کیسے آ جائے پھر جب آپ اپنے پاکستانیوں کا جینا مشکل کیا ہوا ہے اپنے پاکستانیوں کا جو غلط کے حلاف آواز اٹھاتا ہے اس کی آواز بند کر دیتی ہو تو تمہارے آپ بھر سے وہ ٹیمیں کیسے ہوئیں جن کو تم دشمن سمجھتی ہو ان کی یار آپ دیکھیں بڑا یار اب میں بڑا دماغ میرا شارٹ ہو گیا یقین منہیں آپ کہ ایک طرف ہم کہہ رہے ہیں کہ ہماری سیکیورٹی بہت اچھی ہے انڈیا پاکستان میں آ جائے دوسری طرف ہمارا پرائم منسٹر جو ہمارا قومی اسمبلی پہ بیٹھ کر یہ کہہ رہا ہے کہ میرے پاس الیکشن کے لیے جو سیکیورٹی نہیں ہے الیکشن کے لیے نہیں ہے تو ایشیا کب حق کروا ہوگے تم ایک طرف ہم کہہ رہے ہیں کہ ایشیا کب پاکستان میں آ جائے پاکستان سے باہر نہ جائے دوسری طرف ہمارا پی سی بی کا چھیر میں یہ کہہ رہا ہے کہ پی آس ایل کی سیکیورٹی کے لیے پیسے نہیں ہے پی آس ایل کو ہم جو ہے نیکسٹ سیزن جا ہو جو ہی میں لے کے جائیں گے یار اکل سے کوئی کام لو دوسا برا ہوئے کیا برا ہوئے تمہارے دماغوں میں شرم کا مقامین کے لیے اور پھر یہ جا رونا رو رہے ہیں کہ اس شاکہ پاکستان میں نہیں ہو رہا ہمارے پرائیم منسٹر دیا چکے ہیں پاکستان کے کم از کم کچھ تو ہیا ہوتی ہے بندے کے اندر کچھ تو بندے کے اندر وہ کہتے ہیں ایٹیکیٹس ہوتے ہیں جس طرح کالی مران ہان کو یہ پکڑ کے لے گئے ہیں چیزیں چل رہی تھیں ایزا پاکستانی مجھے تو بہت زیادہ بھولا لگیا ہے اور ساتھ ہی ساتھ ان کو ایشیا کبھی ہوسٹ کرنا ہے دوسری کنٹریز کو ایک ایزا پاکستانی میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں لوگوں کو نہیں نظر آ رہا پاکستان میں کیا چل رہا ہے سوشل میڈیا کو پر اچھا ایک اور بات بتا رہا ہوں سوشل میڈیا بند ہے کل کا پاکستان میں اور پتہ نہیں ہے میں ویڈیو کس طرح آپ تک پنچاؤں گا سوشل میڈیا نہیں چال رہا انٹرنیٹ بند ہے سب کچھ ٹوٹر نہیں چال رہا یوٹیوب نہیں چال رہی فیس بک انسٹا ٹک ٹک کچھ بھی نہیں چال رہا پتہ نہیں کس طرح میں نے آپ تک یہ ویڈیو پنچاؤں نہیں لیکن کوشش کروں گا کہ پہنچے لیکن بہجن کل اب یہ لوگوں کو کیا کہنا ہے کہ ہمارے ملک میں ایشیا کب کھیلیں انڈیا کو کہنا ہے آپ کیوں نہیں آتے ہم آپ کو سیکیورٹی دیں گے یہ کریں گے وہ کریں گے جس ملک میں امران حان نہیں صویح اس ملک میں پھر کیا ہو سکتا ہے میں ایک چیز بتاتا ہوں اب اب امران حان ہمارا نیشنل ہیرو ہے یہاں رہے اس نے ہمیں role cup گتویایا ہوا ہے کوئی چھوٹی چیز تو نہیں نہیں ہے امران حان امران حان لوگوں کے دلوں میں رہتا ہے اور یقین کریں جتنی fan following امران حان کی میں میں انڈیا میں بڑی fan following امران حان کی انڈیا میں بڑا نام لیا جاتا ہے امران حان کا امران حان کو بڑا پسند بھی کیا جاتا ہے کیونکہ وہ ایک ندر قسم کا انسان ہے اور صحیح وہ جستجو کے ساتھ لڑتا ہے آگ اور کر کے دکھاتا ہے پاکستان میں جو حالات چل رہے ہیں انہوں نے ساتھ یہ بولا ہمیشہ آپ کو کروا کے دیں گے ہمارے ملک میں آپ کو سیکیورٹی ملے گی یہ سیکیورٹی ہے یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے یہ سیکیورٹی ہے تب کیا ہو رہا پاکستان میں پاکستان سری لنکا بننے والا ہے کیا بننے والا پاکستان پاکستان کے سلات تو مجھے سری لنکا سے بھی نیچے جاتے نظر آ رہے ہیں پاکستان باہر روڈوں کے اوپر جو رہتی ہے نا پاکستان میں نکلو روڈیں بند ہیں کچھ سمجھ نہیں آ رہی تشدد ہو رہا ہے پولیس والے کھڑے ہو رہے ہیں وہ عورتوں تک کے اوپر تشدد کیا جا رہا ہے عورتوں تک کے اوپر تشدد کیا جا رہا ہے بھائی جان اس سے بری بات کیا ہو سکتی ہے مجھے میں آپ کو بتاؤں اس سے بری بات کیا ہو سکتی ہے جس ملک میں عورتوں کے اوپر اسلامی ملک ہے بھائی جان اسلامی ریپبلک آف پاکستان ہے یہ اور ادھر بھائی جان جب عورتوں کے اوپر جب عورتوں کا لحاظ نہیں کیا جا رہا ہے لیٹرلی عورتوں کو بالوں سے پکڑ کے ایسے پولیس والے کھینج کے پیچھے لے کے جا رہے ہیں اس ملک میں پھر میں اور آپ کیا کر سکتے ہیں تو یہ ہے پاکستان کے سمجھ کے حالات عمران کھان کے ارسٹ ہونے کے بعد پاکستانی میڈیا کا کہنا ہے کہ چاروں طرف خوف کا محول ہے اور یہ سب کب تک چلے گا کسی کو نہیں پتا آپ کی رہے میں کیا ایسے حالات میں پاکستان میں ایشیا کب ہونا چاہیے یا پھر نہیں کومنٹ کر کے ضرور لکھیں ملیں گا آپ کو ایک اور نئی ویڈیو میں تب تک کیلئے جاہند ملیں گا آپ کیا کر سکتے ہیں